مدینہ مدینہ کو جائیں یہ جیت چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جیت چاہتا ہے مدینہ کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئیں یہ جیت چاہتا ہے جہاں دونوں عالم ہیں مہوے تمنا وہیں سر چھکائیں یہ جیت چاہتا ہے محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں یہ جیت چاہتا ہے درے پاک کے سامنے دل کو تھامیں کریں ہم دعائیں یہ جیت چاہتا ہے اور دلوں سے جو نکلیں دیار نبی میں سنیں وہ صدائیں یہ جیت چاہتا ہے اور پہنچ جائے بہزاد جب ہم مدینہ بہت جائیں بہزاد جب ہم مدینہ تو خود کو نہ پائیں یہ جیت چاہتا ہے خواتین حضرات یہ ہے سپاک سمارٹ فون نات کمپیٹیشن جو کہ انشاءاللہ شاہن سہر میں روزانہ آپ کموں بیش اسی وقت دیکھ سکیں گے اور آج کے ہمارے تینوں کنٹسٹنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور ہمارے تینوں سنہ خانوں کو جناب آمر فیاضی صاحب اور جناب فسی الدین سوروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے رولز انڈ ریگولیشنز بتا دیئے گئے ہیں ہمارے سنہ خانوں کو خواتینوں حضرات کو بچوں بچیوں کو اور میں ایک بار پھر تقرار بھی کر رہا ہوں یہ قریبا سارے وہی سنہ خان ہیں کہ ہم نے جو واتس ایپ نمبر دیا تھا اس پر جن لوگوں نے ویڈیوز بیجی ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے اس مقابلے کے لیے اسی واتس ایپ نمبر پر جو کہ ای آر وی کے سوشل میڈیا ہینڈل پر ہے بلکہ فیاضی صاحب کلم ذرا اس کو ایک بار پھر انناؤنس بھی کر دیں گے اس نمبر کو تو ابھی بھی کچھ وقت ہے کچھ گنجائش ہم نے ابھی بھی رکھی ہے تو ابھی بھی آپ لوگ کے وقت ہے آپ اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں مختصر ایک انترے کی ویڈیو بھیجیے اور ممکن ہے کہ آپ بھی اس کا حصہ بن پائیں مختصر ایک انترے کی ویڈیوز بھیجیے مختصر ایک انترے کی ویڈیوز بھیجیے سونا تمھارے لئے بنے دو جہاں تمھارے لئے دہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اُٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جزاک اللہ بہت شکریہ ہماری آج کی پہلی سناخہ تھی محمد حسنین علی ہمارے آج کے دوسرے سناخہ ہیں آج ظاہر تین سناخہ روزانہ کی طرح آئیں گے روزانہ تین سناخہ حضرات آئیں گے ایک آگے جائے گا اور دو کا سفر ختم ہوگا تاکہ پھر وہ مزید سناخانوں کو موقع مل سکے انشاءاللہ تو سپارکس کی جانب سے موبائل ہینڈ سیٹ کا توفہ ہے رننپ کے لیے اور سپارکس سمارٹ وچ کا توفہ ہے جو تھرڈ پلیس ہوگی جن کی جو تھرڈ پوزیشن ہوگی اور جاہرہ جو وینر ہوگا وہ آگے جائے گا جناب محمد حسنین علی صاحب بن گیا کام میرا تیرا انشاءاللہ لے کرے بے سہارا نہ رہا تیرا سہارا لے کرے پھر کسی اور نظارے کی طلب ہی نہ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ تے کسی اور نظارے کی طلب ہی نہ رہی یا محمد سبحان اللہ تے روزے کا نظارہ لے کر سبحان اللہ بن گیا کام بہت نواز ہے بہت شکریہ محمد حسنین علی صاحب کراچی سے ہمارے سناخان تھے زینب فاطمہ نظامی صاحبہ ہماری اگلی اس سناخان ہیں اور انشاءاللہ روزانہ اس طرح میں نے کہا کہ سناخان حضرات یہاں پر آئیں گے ہم زینب کو سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جس صاحبان کے مارک سم مرتب کر کے فیصلہ سنائیں گے اور جس صاحبان کے کامنٹس بھی لیں گے انشاءاللہ جی بسم اللہ خوشبو ہے دو آلم تری ہے گلے چیتا موسیقی بیاں ہو کسم سے بیاں ہو تیرے او سافے حمیدہ تجھے سا کوئی آیا ہے تجھے سا کوئی آیا ہے نائے گ جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ تیرے او سافے حمیدہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے جزاک اللہ آئی آئی تشریف رکھئے تاکہ ہم ذرا یکے بعد دیگرے تینوں جد صاحبان سے کومنٹس لے لیں اور اسی اصنا میں ہم اپنے نمبر انشاءاللہ مرتب بھی کر لیں گے صدیق بھائی پہلے آپ کیا کہیے گا ماشاءاللہ پہلے بچین کلام کا انتخاب تو مارکت العالی کلام امام احمد رضا عبر علیوی رفت اللہ علیہ کا زمین و زمان تمہارے لئے بہت اچھی کوشش کی انہوں نے سہی ہے لیکن ان کے ابھی کچھ تربیت کی ضرورت ہے اچھا سہی ہے لیکن آواز بھی اچھی ہے ماشاءاللہ حوصلہ ہے اور جہاں انہوں نے عقیدت پیش کی ہے انشاءاللہ تعالی بس وہاں سے تو انام ملے گا ہی یہاں کا انام چھوڑے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ جناب فیاضی صاحب علیجبہ نے کلام کا انتخاب تو بہت اچھا کیا لیکن شاید کہ کنفیوز نظر آئیں پرتے وقت بہرحال اتنا بڑا پریٹ فارم ہے بچے آکے یہاں پہ کنفیوز ہوئی جاتے ہیں بلکہ میں آپ کو سوری بات کو میں آپ کے بعد بتاؤں آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنے لوگوں میں آپ لوگوں نے واتس ایپ اتنے لوگوں کے واتس ایپ اس میں سے آپ لوگ سلٹ پک رہا ہے اور جو فیاضی صاحب نے کہا نا کہ پلیٹ فارم کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بہت اچھا تو یہ یعنی میں کسی کو وہ نہیں کر رہا میں آپ لوگوں کا بتانے کے لئے جا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو بہت تواتر سے ٹیلی ویشن پر آتے ہیں مجھ سمیت حالانکہ میں تو ہوتا ہی یہاں پر ہوں ہمارے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو مجھے بلکل صحیح طریقے سے بتاتا یہ میں نے کیمرا کے سامنے کیا کر دیا یہ تا نیچرل ہے تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں اور آپ انڈر پر فارم کر رہا ہے اس کے بعد حسنین نے کافی کوشش کری لیکن کلام کا انتخاب ان کا تھوڑا سا مجھے سمجھ میں نہیں آیا اچھا کہ میں نے دوسرے سنا خواہ جوتے ہیں حسنین صحیح انہوں نے تھوڑا کوشش تو کری اچھا بہتر اس کو کرنے کی لیکن زینب نے بہت اچھا پڑھا ہے زینب فاطمہ نے میرے ریاض سے حفیث طائب صاحب کے کلام کا انتخاب بھی تھا اور بچی نے یہ بھی کنفیوز نظر آئی لیکن ہم نے کوشش بہت اچھی کری لیکن جیسے اس کو رچاؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ان میں بھی تھوڑی بہت کمی نظر آئی آج بطورہ مجھے کل کے مقابلے میں تھوڑا ساڑا ساڑا جی جی بلکل اسی ہے بطورہ مجھے سر کل تو تازہ تازہ تھوڑا صحیح ہے ہم بھی کل تازہ تازہ تھے ہم ساڑا باسی ہوتے جانے ہیں سر جی میرے نزدیک تینوں نے کمو بیش ایک جیسے ہی پڑھا ہے اچھا تینوں نے کمو بیش لیکن چونکہ زینب کی آواز کی خورصورتی یہ کہ ماشاء اللہ ان کی رینج بہت اچھی تھی لیکن خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلچیدہ خوشبو ہے دو عالم کے بعد انہوں نے میں کھا گیا میں کھا گیا یہ انہوں نے ایک خلطی کری تو یہ غلطیاں ہیں انہوں نے ادائی کی ایسے کی کہ لگا میں پڑھا ہی نہیں ہے یہ ایک چلی پڑھا ہی نہیں ہے یہ تو ہمیں پڑھا ہمیں تو میں سننا ہی نہیں ہے ہم نے میں نہیں سنا تو یہ اس لحاظ سے یہ کہ چونکہ آواز کی رینج بہت اچھی ہے آواز بہت اچھی ہے اگر انہوں نے آگے جانا ہے تو انہوں کو بہت زینب کے لیے اصل میں یہ بچے فرس ٹائم اس ترے بڑے پریٹ فارم پہ ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ نورمالی لوگ اسی کے اوپر محنت کرتے ہیں مقابلوں کے لیے تو یہ بچے ظاہر بات ہے آپ نے ایک جو اس دفعہ وٹس اپ والا ہم نے کہہ دفعہ درس پڑھا سے تھوڑا در چینز کی ہے نا تو اس میں ظاہر بات ہے یہ بچے ہیں پرس ٹائم بیئر فارم ہے آپ نے ایک چیز بتائی کہ یہ کوئی اس کی طرف سے نہیں آئے ایک تو پراپر ناتھ پا ہوتے ہیں نا آیا ہے نا تو اب ماشاءاللہ اس پوزیشن میں بھی اس تیاری سے آئے ہیں تو ان کو ماشاءاللہ سلام ہے آپ بھی ذہن میں رکھے خواتین ازراللہ کہ اب گھر بیٹھے بچے بچیاں ہیں جو کہ وٹس اپ پر نات بیج رہے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے یعنی ان میں سے اکثریت ممکن ہے کہ کوئی محافل میں یا اس طرح پڑھنے کی پریکٹس میں نہ ہو تو ہمارا عزب آئیڈیا یہ تھا کہ ایسے بچوں کو عزبہ زیادہ موقع دیا جائیں بہت اچھی کاویش ہے تینوں کی بہت اچھی کاویش ہے سپردہ جزاک اللہ سو آپ تینوں نے افکورس بہت اچھا پڑھا ہے باقی ہم یہ کومنٹس صرف اس لیے لیتے ہیں تاکہ بڑا اچھا ایک موقع ہے کہ اتنے سینئر سناخان موجود ہیں ان کے سامنے آپ کو پڑھنے کی اپورٹسنٹی مل رہی ہے تو ہم کچھ سیکھ کے جائیں بجائے اس کے ان کی موجودگی کا فائدہ ہی نہ اٹھا ہے اور کومنٹس دالیں تو یہ کومنٹس کو آپ لوگوں پر کرٹسزم نہیں ہے کہ کسی نے یہ غلط کر دیا یہ غلط کر دیا یہ صرف یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں آجر ہو رہا ہوتا ہوں عامر بھائی سے سر سے صدیق بھائی سے کہ سر یہ بتائیں یہ کیسے ہے یہ کیسے اس لیے کہ میرا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ہم سیکھ رہو ہوتے ہیں غلطیاں سب کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو یہ صرف اس لیے اس کو اسی آنگل سے لیجئے گا آنے والے بچوں کو یہ بتائیں اب کل سے کہ یہ اس پلیٹ فارم کا کوئی اثر اپنے ذہن پہ نہ لیں نہ لیں بس نات پڑھ رہے ہیں حضور کو سنا رہے ہیں یہ تصور کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ گھبرات نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ سو کیونکہ ایک فارمیلٹی ہے کیونکہ مجبوری ہے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ ہمیں ایک نام لینا پڑے گا کاش ہمارے بس میں ہو تم یہ نہ کریں لیکن ہم اگر چاہتے ہیں کہ اور بچوں کو آپ لوگ کی طرح موقع دیں تو اس لیے یہ ایک فارمیلٹی ہے یہ بڑا مشکل بھی ہوتا ہے اناؤنس کرنا لیکن میں مجبوری ہے اور جس طرح میں نے کہا یہ سپارک سنات کمپٹیشن ہے تو اس میں جو رنر اپ ہے ان کے لیے موبائل ہینڈ سیٹ ہے جو تھرڈ پلیس میں آئیں گے ان کے لیے سپارک سی جانب سے سمارٹ ووچ ہے اور جو آج فرسٹ آئے ہیں وہ اگلے راؤنڈ میں جائیں گے جو فائنل کا وینر ہوگا ان کے لیے انشاءاللہ سپارک سی جانب سے دو افراد کے لیے ایک کمپلیٹ عمرہ پیکج ہے انشاءاللہ دو افراد کے لیے عمرہ پیکج ہے انشاءاللہ سو آج کے جو میں 3-2-1 اس عنوان سے اس ترتیب سے بتاتا ہوں تو سب سے پہلے یعنی کہ سب سے پہلے سے مراد ہے کہ تھرڈ علشبہ علشبہ تنوی اور اس کے بعد دو تین نمبر کا فرق ہے صرف یہ کوئی بات نہیں پھر محمد حسنین علی اور جنہوں نے آگے جانا ہے وہ ہیں زینب فاطمہ نظامی تو سب نے بہت اچھا پڑھا ہے سب کو بہت مبارک ہو اس کو جاری رکھئے جہاں موقع ملے گھروں میں معافل میں جہاں موقع ملے گھر میں دو لوگ بیٹھیں گھر میں آپ اکیلے بیٹھ کی بھی نظر آنے عقیدت پیش کر سکتے ہیں اور کیجئے سو آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ سرکار بہت نوازش ہمیں بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ گاہے با گاہے کم از کم ہر چوتھے پانچوے دن جب میں موقع ملے کم از کم ہم دو اشاعر ضرور سنیں ابھی ذرا نشریہ بھی خوری سی اور ہماری فلو میں آجائے انشاءاللہ تو پھرادا صاحب کچھ سرہ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کل کوشش کرتے ہیں کوئی ایک کلام سنیں اور گاہے با گاہے انشاءاللہ اس سلسلہ بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ علماء کرام سیٹ پہ تشریف لے آئے ہیں ایک وفہ کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ